موسیقی 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 کہ آنے سے پہلے پیسے نکال لیتی ہوں تو جب ہمیں آئے گی نا تو پھر اسے بتا دوں گی ویسے ڈر بھی بہت سے در لگ رہا ہے ہمیں نے کیونکہ اجازت نہیں دی تو ہمیں کو میں نے بولا ہے نا کہ ہمیں یوٹیوب کی انکھم آ جائے گی نا تو میں آپ کو دے دوں گی کیونکہ میں بہت سے پریشان ہوں دوست کی مہنڈی پہ بھی جانا ہے اس کی پوری مکمل شادی پہ جانا اور میں نے سوچا کہ ہمیں میری بچمن کی دوست ہے تو اس کی شادی ہے نا تو اس کو میں گفٹ بھی دینا چاہتی ہوں اور میرے بھی بہت سارے مطلب کی جو چیزیں ہیں نا میرے نہیں ہیں شادی پہ جیسے کافس ہو گئے تو بہت سارے سمان ہیں تو اس لیے بیوز مجھے پیسے گی نا بہت سے تو ضرورت ہے جو میں کپڑے سلائے کرتی ہوں نا وہ وہاں سے بھی ابھی تک نہیں ملے تو زیادہ یہاں پہ نا دہات میں نا کپڑے سلائے بھی زیادہ نہیں ہوتی تو اس لیے تو بہت جلتے ہیں اب نیچے کئیم ہی نہ آجائے تو امی کے آنے سے پہلے میں جلتی جلتے اس کی گولک توڑتی ہوں اور پیسے جو ہے نا وہ نکال کے آپ سے شیئر کرتی ہوں اور پھر جاتی ہوں جو سمان کے مجھے ضرورت ہے نا وہ نکالتی ہوں وہ لے کر آتی ہوں تو بہت جلتی ہوں اندر گولک کو اٹھاتی ہوں تو کئیم ہی نہ آجائے جلتی جلتی نا چلتی ہوں اندر تو میں آپ کو دکھاتی ہوں امی نے یہ گولک کو کھانا پہ رکھتا ہوں یہ دیکھیں بہت کہ دیس میں یہ گولک تو یہ نا اسنی سی ہے میرے خیال سے یہ نا پچاس روپے کی امی نے لی تھی تو قریباً دو سال ہو گئے ہیں تو امی نے اس میں پیسے کٹھے کر رہی ہے قریباً یہ جو گولک ہے نا توڑنے سے پہلے مجھے دکھ بہت زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ گولک ہے نا امی نے دو سال سے نا پیسے کٹھے کر رکھے ہوئے ہیں تو کبھی کبھی میرے پاس جو پیسے ہوتے ہیں تو میں بھی اس میں ڈالتی رہتی تھی اور جو ہے نا امی تو اس میں جب امی کے پاس بھی ہوتے تھے نا جیسے دس پچاس سو ہو گئے تو وہ بھی ڈالتی رہتی تھی دو سال ہو گئے ہیں تو امی نے تو بولا تھا کہ آپ نے اس گولک کو ہاتھ نہیں لگا لیکن امی آج گھر نہیں ہے تو اس لیے نا میں آج امی کی گولک تو رہی ہوں کیونکہ امی نے اس لیے اسے رکھ پہلے تو چھپا کے رکھ دیا تھا لیکن آج میں نے میں سے کسی اور جگہ بھی رکھی دی تو میں نے اب وہاں سے اٹھا کے اس کو میں توڑنے جا رہی ہوں لیکن امی نے بولا تھا کہ اس کو آپ نے نہیں توڑنا کیونکہ امی کے یہ خواہش دی کہ میں آپ کی جہاز کے لیے اس میں پیسے کٹھے گا رکھے کچھ نہ کچھ بناوں گی تو دکھ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے جب امی آئے گی امی کیا کرے گی امی مجھے تو یہی ڈا رہا ہے کہ امی مجھ سے کئی نراز نہ ہو جائے تو امی کو منانا ہم بھی مشکل ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہے جب امی نراز ہو تو اللہ پاک بھی نراز ہو جاتا ہے تو پھر مجبوری ہے نا کیا کروں دوست کی شادی ہے نا تو اسی لیے بہت ساری چیزیں جو میں نے لینی ہے تو پھر اگر شادی پہ بھی ضرور جانا ہے اور جیدے بھی میں نے لینی ہے شادی پہ جاؤں گی صرف ایک کپڑے کا سور تو نہیں پینکے جاؤں گی آخری اور چیزیں بھی ہیں جیسے کپس ہو گئے اور اگوٹھی ہو گئی چونی ہو گئی بہت سارے چیزیں لینی پڑتی ہیں تو سہیلی کے لیے گفٹ بھی میں نے سوچا کہ وہ بھی لے لوں گی لیکن پیسے نہیں تھے نا تو آج نا کل میں نے امی سے پوچھے تھا کہ امی آپ نا مجھے اپنی آپ نا کچھ پیسے دے دو لیکن امی نے بولا ہے کہ بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہے تو میں نے امی کو اس گولک کا نام بولا ہے کہ امی آپ کی گولک پڑی ہوئی نا وہ توڑ دیتے ہیں لیکن امی نے مجھے منع کیا کہ امی کہہ رہی ہے نہیں اگر جو ہے نا مجھے تو لگ رہا ہے کہ امی مجھے کئی ڈندے سے نام آ رہے ویسے امی غصہ بھی کرتی ہے لیکن پیار بھی کرتی رہتی ہے تو بسے ڈر لگتا ہے تو آپ نے اس کو توڑتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ چھو خواہ ہے نا یہ پکا ہے تو ایسے تر دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحی ایک چا دہ لگ رہا ہے تو یہ دکھیں بھی بات تو بھی بس آپ کو یہ دکھیں یہ میں نے توڑ لی ہے تو یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی طرحатов نے توڑیا ہے یہ ایسے کر کے توڑی ہے نا تو یہ دیکھیں تو دکھ تو بہت زیادہ reys تو آپ نے آپ کو پیسے دکھاتی ہوں دو سار ہو گئے ہیں ان پیسے کو کٹھ کرتے کرتے تو اتنے ہوئے ہیں تو یہ سار اکٹھ کر کے آپ کو گن کے بتاتی ہوں کہ یہ کتنے پیسے ہیں آپ یہ کیا گیتی بٹی آمی دانا راست ہے آپ کیا کرا پیسے جو کیا ہے چلو آمی کنو مافی مانس دی سو اللہ جب آم پیسے ہوں گرن کے دلیو کاروں آمی بھرے سوئی ہے تو آمی کنند سا میٹھ گئے آمی بھوکی آپ آئیں کریں نا ہے سی میٹھ چاہ گیا اسے بھوکنے پانت کے راہے ہیں تو یہ دکھی بھی وآد اتنے سے پیسے ہیں تو سسٹر نے بول رہی ہے کہ آمی جب آئے گی آمی بہت دن آراز ہوگی تو پھر کیا کروں مجبوری تھی تو میں تو ایسا کرتی ہوں یہ اپی سے بہتتی ہوں اب ہی ہم نہ ایسے کریں گے مجھے بھی اس کے ساتھ سریکی بولنی پڑ گئی ہے تو اگر آپ کو بورا لگا تو پلیز مجھے معاف کر دینا تو یہ دیکھیں پیسے یہ چھوٹے چھوٹے پیسے ہیں یہ بھی میں نہیں ڈالے کہ امی کو بولا تھا کہ یہ بھی ساتھ میں ڈال دو تو جتنے چھوٹے بہت پیسے ہیں تو میں ایسے امی کو دے دیتی کی تو یہ بس میں آپ کو گن کے دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے پیسے ہیں یہ دیکھیں ایک دو یہ ہزار ہوں گیا اور یہ سو سوال ایک دو تین چار یہ کتنے ہوگئے آپ بتاؤ نا کتنے ہوگئے ایک دو تین چار اب کتنے ہوگئے تو یہ دیکھیں یہ نا پیسے آپ نے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ یہ میں نے کتنے پیسے اٹھائے ہوئے ہیں تو آپ نے میری آپ نے ضرور بتانے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ دو پانچ سو والے اور یہ دیکھیں یہ نا پانچ سو والے اور یہ پچاس والے اور یہ دیکھیں یہ بھی ہو گئے دقیبا یہ بھی ہو گئے دس دس ڈس والے تو آپ نے نا مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ یہ کتنے پیسے تین چیئے مہتے ہیں لیکن مجھے نا زیادی ان کی گندی کرنی نہیں آتی تو دے لگے گئے اگر میں زیادہ دہی نا گندی رہوں گی نا تو ایک ایک میں ایسا اٹھا کرنا پھر گندی رہوں گی تو آپ نے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ یہ کتنے پیسے ہوں گے تو یہ نا دو سال کی ہماری کنجوسی کر کر کے نا اتنے سے ہم نے امی نے اور میں نے پیسے کٹھی بھی ہے تو کچھ سی میچے پہ پڑے ہوئے یہ دیکھیں یہ ایک رپے والے اور دو رپے والے اور پانچ رپے والے تو ان سے دو کام نک بننے والا یہ دیکھیں یہ ایک رپے والے تو زیادہ ایک رپے والے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں دو تین ہیں جو دو دو والے ہیں ایک دو تین اور چار ہوگئے چار پانچ چھے ہوگئے اور زیادہ نا ایک اکرپے والے اور پانچ والے بھی اتنے ہیں تو ان سے تو کام نہیں ہونے والا تو انہی کا کچھ کرتی ہوں ابھی بس میں نا ایسے کرتی ہوں یہ والے یہ ہزار پیاس ہے نا یہ میں رکھ لیتی ہوں کیونکہ اسی سے ہی میں اپنا کام چلاؤں گی اور یہ جو ہے نا دوبارہ اس کے اندر ڈال کے نا اس کو اچھی طرح سے بند کر دیتی ہوں تو کیونکہ مجھے یہ صرف اتنے ہی ضرورت تھے امی کے پاس اتنے نہیں تھے تو اس کے اندر پڑے ہوئے تھے تو یہ نا میں بس یہیں لے لیتی ہوں جب جتنی یوٹیوب کی میری انکام آئے گی نا انشاءاللہ میں اپنی امی کو ضرور واپس کر دوں گی تو اگر آپ میری سپورٹ کریں گے تو میں امی کو واپس کر پاؤں گی لیکن پیر ورنہ میں نہیں کر پاؤں گی تو آرکی ویٹے کو تو یہیں پہ انڈ کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملیں گے تو آپ نے نا کومیڈوں میں ضرور پتانے گی یہ کتنا ستے ہیں اندازہ لگا کے تو اللہ حافظ